روان سال کی ٹاپ فائیب میمز جو مسکرہٹیں بکھیرتی رہیں دنیا کی جدت کے ساتھ اس کے مسائل میں بھی حیران کو نظافہ ہو چکا ہے جن میں سے بعض مسائل ایسے بھی ہیں جو انسان کی راتوں کی نیندے بھی اڑا دیتے ہیں مسائل سے گھری اس زندگی میں ایشیا کے سائبر سپیس یا انٹرنیٹ پر ایک متوازی دنیا ایسی بھی ہے جہاں یہ مسائل کوئی مسئلہ ہی نہیں بلکہ تفریقہ ذریعہ ہے اس متوازی دنیا کا نام سوشل میڈیا پر میمز کی دنیا ہے یہاں تصاویر اور ویڈیوز کے ساتھ ہلکی پھلکی چھڑ چھاڑ کر کے انہیں تنزو مزاہ کا رنگ دیا جاتا ہے اور پھر ان میمز کو اس حقیقی سنجیدہ صورتال پر استعمال کیا جاتا ہے رمہ سال سوشل میڈیا پر گزشتہ سالوں کی طرح مختلف لوگ اور ان کی باتیں بطور میمز سب کو ہساتی رہیں ہسنے کا سبب بننے والی ان میمز کو نہ صرف سوشل میڈیا پر دیکھا گیا بلکہ بعض تو اس قدر ہٹ ہوئیں کہ انہیں گوگل پر بھی سرچ کیا گیا اور ان کا مطلب تلاش کیا گیا رمہ سال گوگل پر سب سے زیادہ سرچ ہونے والی میمز کونسی ہیں اور یہ کیوں سرچ ہوتی ہیں اس میم کو بھارت میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی میمز کا عزاز حاصل ہوا ہے اور میمز کی جان یہ ایک مختصر سا نام ہی ہے مذکورہ میم ایک سٹریٹ انٹرویو کے مختصر کلپ کا حصہ ہے جس میں ایک صحافی بھارت کے سڑکوں اور دیگر مسائل کے متعلق سوال پوچھتا ہے جس پر بھوپندر جوگی نامی شخص تنسیہ جوابات دیتے ہوئے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھارت کی سڑکیں امریکہ جیسے ہی ہیں جس پر صحافی پوچھتا ہے کہ امریکہ میں آپ کن مقابت پر گئے ہیں اس سوال کو بغیر سمجھے مذکورہ شہری اپنا ہی نام بھوپندر جوگی لے لیتا ہے جس پر اس کے اردگرد کھڑے افراد زوردار قہقہ لگاتے ہیں اور اس سے کئی زوردار قہقہ اس میم کو ہر مرتبہ موبائل اور لیپ ٹاپ سکرین پر دیکھ کر سوشل میڈیا سارفین نے بھی لگایا کپڑوں کا کاروبار کرنے والی جیسمن کور نامی خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہوئی جس میں وہ اپنی دکان میں موجود ہیں اور کپڑوں کے ڈیزائن اور دیگر معلومات کو انسٹاگرام لائف سیشن میں تفصیل سے بتا رہی ہیں اس سیشن کے دوران کپڑوں کے حوالے سے تعریف کے پل باندھنے کے لیے جیسمن کور کا منفرد جملہ انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہوا بھارت میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا میم موے موے نے نومبر میں انٹرنیٹ پر طوفان برپا کر دیا اور مزایا ویڈیو سے اڑتے رنگوں کے ساتھ یہ گانا لگایا گیا اور لفظ موے موے تنزیہ طور پر ہونے والے اظہار افسوس کے لیے بھی میمز میں استعمال ہوا ٹرنڈ میں آنے والے یہ الفاظ سربیہ کی دھن موے موے ہے جس کا آغاز ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک سے ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صرف موے موے پر بنائی گئی ہیں ویڈیوز اور میمز ہی نظر آنے لگیں سوال کا غلب جواب دینے کی صورت میں استعمال ہونے والے میم آئیں ایک باہر کی ریاہشی عادتیہ کمار نامی بچی سے لیے گئے انٹرویو کا کلپ ہے دورانے انٹرویو عادتیہ کمار اپنا نام بتائنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ چھٹی جماعت کا طالب علم ہے جس پر رپورٹر عادتیہ سے ان کے پسندیدہ سبجیکٹ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں سوال کو سمجھ نہ پانے کی سبب عادتیہ نے بے ساختہ بیہری انداز میں آئیں کہا جس پر رپورٹر نے سوال دھورایا لیکن اس برطبہ بھی عادتیہ سبجیکٹ کو سبزی سمجھے اور جھٹ سے اپنی پسندیدہ سبزی بینگن بتا دی یہ میم اپنے ایک بھو جو پوری گانے کے ساتھ مشہور ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا سارفین نے اس وائرل میوزک کو مختلف مزائی انداز اپناتے ہوئے استعمال کیا موسیقی